بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ہمشل عارف حمیم خوٹی لخور سے مختلف اور اہم ترین خبروں کے ساتھ ناظرین ایسا لگتا ہے جیسے جیسے وہ گزرتا جا رہا ہے حکومت کی مشکلات میں ذاتا اور بانی پی ٹی اے طریقہ انصاف کے لیے راستے آسان ہوتے جا رہی ہیں منزل قریب آتی جا رہی ہے گو کہ دو سال کا بڑا کٹھن وقت طریقہ انصاف نے گزارا اس کے پورے رہنمان بانی پی ٹی ایمراہ رہاں سے لے کے ایک کارکن تک خواتی مدرگوں تک کیا گیا لیکن اب اچانک حکومت کی انتشار کی خبریں آنا لیں نواز شریف بظاہر اپنی ہی حکومت وفاقی حکومت جن میں ان کے بھائی وزیر آدم ہے اور ان کی بیٹی وزیر اللہ پجاب ہے خفا نظر آتی ہے اور آج ایک بہت بڑا فیصلہ آیا فیضاباد درنے کیس میں کمیشن کی رپورٹ کے مندر جہاں سامنے آگئے اس کے بعد اس رپورٹ کی روشنی میں نواز شریف کوئے اپنی ہی حکومت کے خلاف سعادش کے بیانیے کو بڑا دچکہ لگا اور سعادش کا بیانیاں جو کہہ رہے تھے ہوا وہ زمین بود ہو گیا اس سے اخلاقی طور پر مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ نقصان ہو گا اور وہ جس جنرل فیض مید کے بارے میں یا اکمر جوید باجوا کے بارے میں باتیں کہہ رہے تھے آج ان کا بیانیاں عدالت سے پٹ گیا دوسری طرف چھے جماعتی اتخاد طریقے انصاف نے پاکستان بھر میں مجودہ حکومت کے خلاف اتداجی طریق چلانے کے لیے تمام حکمت عملی کو منصوبہ بدلی کو فائنل کر دیا بانی پی ٹی اے انہیں تبلے جنگ بچا دیا نال وکلا کی تعداد میں کیونکہ طریقے توفظ آئین پاکستان کے نام سے بقائدہ طریقہ آغاز کیا جائے گا اور پہلا ہی جلسہ اکریس اپرل کو ہوگا اور اس جلسے کی گونج ابھی سے سنائی دے رہی ہے کیونکہ پشین میں کامیاب جلسے کے بعد حکومت نے خود اپنے لیے مشکلہ تھا دوسری طرف ناغنی ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف بامڈ کو بار بار ٹانگ مارنا چاہ رہے ہیں ایک طرف کبھی رہا نہ سناؤلہ جویز لطیف سے بیاد اور ایک طرف کہتے ہیں میں نوزل تھا نوزل تھا بے اختیار حکومت ہے اپنی ہی حکومت پر ناراض ہیں حالانکہ ستنہ اٹھارہ سیٹے لینے کے بعد وفاق اور پنجاب کی حکومت لینے کے بعد بھی مطمئن نہیں ہو رہے ہیں دوسری طرف بانی پی ٹی اے کی مقدمات ختم ہونے کے بلکل قریب ہیں صرف تاخیری حربیں وقت کو گدار رہے ہیں لیکن ہواہ رانہا کی مقبولیت ایسا ہواہ سایا ہوا ہے حکومت اور حکومت کے تحادیوں پر کہ وہ ڈرتے ہیں کہ عمران ہاں باہر آیا ہی آیا آج فیضابد دنہ کیس میں ایک ناظرین کمیشن کی رپورٹ کے مندجہ رات سامنے آئے ہیں جس سے مسلم لیگ کو بہت بڑا خلاقی اور سیاسی اور قانونی تینوں طرف سے نقصان ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ مسلم لیگ نون میں طاقتور حلقوں کے ذریعے حکومت لی اور میرٹ پر نکل گئے یعنی کہ سفارش سے حکومت لیتے ہیں اور میرٹ پر پاراک ہو جاتے ہیں اس رپورٹ کے مطابق اس دھنے میں سامنگ ڈی جی آئی ایس آئی اور اس وقت کے ڈی جی سی جنرل فیض حمید کو کلین چٹ دے دی گئی ہے کلین چٹ دے دی گئی ہے جن پر دو سال سے نواز شریف اور مریم نواز ازامت لگا رہی تھی مبینہ آج انہیں کلین چٹ مل گئی اور نواز شریف کا بیانیاں پھر دفن ہو گیا مسلم لیگ مون کا اس رپورٹ کے مطابق فائدہ باد دھرنا میں لیفٹنڈ جنرل فیض حمید کا کوئی کردار ہی نہیں اس وقت کے آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی نے جنرل فیض حمید جو ڈی جی سی سی کو اجازت دی تھی کہ وہ جا کر دھرنا حتم کرانے میں حکومت کی مدد کرے ان حکومت کی مدد کرے اس وقت وزیر آدم پاکستان مسلم لیگ نون کہتے شاہد حکار عباسی اس وقت شاہد حکار عباسی وزیر آدم تھے اور اس دور کی حکومت کی درخواست پر پاک فوج نے دھرنا ختم کرانے کے میں ان کی مدد کی تھی درخواست پر کہ فیضہ بدھرنا ختم کیا جائے اور اس کے جو رپورٹ کے مندر در جاتا ہے خوش رباہ ہے وہ مدد کی تھی جی اور ٹی ایل پی سے معاہدے میں زامن کے طور پر حفیض حمید کے بھی دستخط تھے لیکن زامن کے طور پر با حکم اس وقت کے پرائی منسٹر شاہد حکار عباسی اور کمر جوید باجوان اس رپورٹ کے مطابق اس وقت کے پنجاب حکومت اس وقت کی پنجاب حکومت نے دھنے کے شرکہ کو روکنے میں نکام رہی اس وقت جان بوجھ کر پیدا بر دھنہ بیجا گیا اس وقت کی حکومت پنجاب حکومت دھنے کو روکنے میں نکام رہی اس وقت پنجاب میں یاد رہے کہ وزیرِ علیہ شباز شریف تھے اس وقت پنجاب میں وزیرِ علیہ شباز شریف سے رپورٹ میں لکھا ہے کہ پنجاب حکومت دھنے کو پجاہ میں روکنے میں نکام رہی سارا بیانیاں ہی پٹ گیا نور شباہ نواز شریف کا فیض امید اور جنرل کمر جو اس باجبہ کے خلاف جو وہ گفتو کر رہے تھے اس رپورٹ کے مطابق ایسا لگا کہ انہیں بیک فوٹ ہونا پڑا فیضابط دلنا کمیشن میں چباہ شریف اور خواجہ آصف جو اس وقت بھی وزیر تھے چباہ شریف اصول میں وزیرہ پجاب نے بھی اپنا بیان رکار کرایا تھا اور یہ رکار شدہ بیان ہے اس رپورٹ کی روشنی میں نواز شریف کے اپنے ہی حکومت کے خلاف سادس کے بیانیوں کو بڑا دچکہ لگا اور پریشانی اور نظامت کا سامنا ہوا کہ یہ لوگ غلطیاں خود کرتے ہیں اور اس کا عزام اپنے محالفین پر لگاتے ہیں نواز شریف ماضی میں نام لے کر جلسوں میں فیض حمید اور جنرل کمر جوید باجبہ کو اپنی حکومت کے خاتمے کا ذمہ دار قرار دیتی رہے ہیں اور اس پی ڈی ایم کے جلسوں میں آپ کو یاد ہوگا ان دونوں شخصیات کو وہ پانچ جج سیبان کو مسلم لیگ نون ٹارگر کرتی سی کمر جو ساکب نصار آصف سعید خوصہ عمر اطاب بندیال اور دیگر جج سیبان کو آج تک وہ سپریم کورڈ کے پانچ ججز کو آج بھی قصور وارڈ ٹھے راتے ہیں آج بھی وہ کہتے ہیں کہ جو چھے جج سیبان کے ساتھ آج تک بھی وہ سپریم کورڈ کے پانچ ججز سیار کو قصور وارڈ رہتی ہے مسلم لیگ نون لیکن یہ نہیں بتاتے کہ لندن کے ایون فین فیل فلیٹ میں اپارٹمنٹس میں کس سرمایے سے خریدے گئے سرمایہ کہاں سے کمایا بینک منی ٹریل نہیں دیتے بینک ٹریل نہیں دیتے یعنی سادہ لفظوں میں ان فلیٹ کی منی ٹریل آج تک نہیں دی گئی ان کے پاس ہے نہیں خود اسمبلی میں نوازی نے کہا تھا یہ ہے منی ٹریل لیکن عدالت اور گیٹ کے بار بار ماننے کے باہدور ایون اپارٹمنٹس کے نہیں دیئے جبکہ طریقے لبیک نے ختم نموت کے حلف نامے میں ترمیم پر دھنا دیا تھا اور اس وقت بھی نون لیگ نے بیانیے بنانے کی کوشش کی تھی تگہ ٹیل پی کو مبینہ طور پر ان کے سیاسی مخالفین مبینہ طور پر اس وقت دعویٰ کیا تھا ان کے سیاسی مخالفین اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی سپون حاصل تھی آج رپورٹ میں آیا کہ پنجاب حکومت روکنے میں نکام رہی ناظرین اندازہ کریں اپنی گلتیوں کا بوجھ یہ کب تک دوسروں پر ڈالیں گے لیکن جب یہ اب رپورٹ سامنے آ چکی ہے تو حقائق رودے روشن کی طرح آیاں ہیں اس میں نون لیگ نے نواز شریف کا بیانیاں زمین بوز ہو کر رہ گیا ہے اب شاید وہ اعتجاج کے لیے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں رہا اب سوال یہ ہے کہ نواز شریف اس رپورٹ کی روشنی میں شواز شریف کے خلاف کاربائی کریں گے کیونکہ پنجاب حکومت کے مدیرے علامو تھے نواز شریف کا بیانیاں تو دفع ہو گیا زمین بوز ہو گیا کہ یہ اپنی گلتیوں سے جاتے ہیں موبینہ کرپشن کے اضامت پر جاتے ہیں اور اضامت اداروں پر لگا دیتے ہیں کیا شواز شریف کو سازش کا حصہ قرار دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے کہا پنجاب حکومت روکنے میں نقام رہی ناظرین یہ یاد رکھی گا کیونکہ رپورٹ میں تو بتاتی ہے کہ ذمہ داری وزیر اعلی پنجاب شواز شریف پر آیت ہوتی تھی کہ وہ پی ایل پی کا دھرنا فیضہ بعد پہنچے ہی نہ اور پنجاب میں انہیں روکا جائے فواد چودری کا کہنا ہے کہ اب نواز شریف کو چاہیے کہ شباز شریف کے خلاف سپریم پور جائیں اب دیکھتے ہیں کہ وہ دھنے کو جس کو بیس بنا رہے تھے آج وہ تو ملیہ میٹ ہو گیا اپنی موت آب مر گیا جس طرح میمو گیڈ میں نواز شریف کالا کوٹ پہن کر یوسف رضا گلانی کے خلاف پہن کر ذرداری صاحب کے خلاف سپریم پور گئے تھے دیکن اب فواد چودری کا کہنا ہے میں مطالبہ کیا ہے کہ سپریم پور کو چاہیے کہ وہ کہ وہ اپنے پہلے فیصلے پر عمل درامت کروائے یہ سپریم پور کا فیصلہ ہے اور وزیر آدم کو طلب کرے اور ان کی ذمہ داری کا تیین کرے وزیر آدم شاہد حکان پباسی تھے وزیر اللہ پنجاب شباز شریف تھے دوسری جانب ناظرین اطلاعات آ رہی ہیں کہ حکومت نے اہم تائیناتیوں کے لیے پینسٹھ سال تک کی عمر کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ مبینہ طور پر کیا ہے اور اس کے لیے ابتدائی سبری بھی تیار کرنی ہے اس قسم کی اپنے اسلام آباد کی غلام گردشوں میں سنائی دے رہی ہے اور اس کے پیچھے بھی مبینہ سادش نظر آتی ہے جسے آئندہ تفسیدات آنے کے بعد آپ سے شیئر کریں گے اس سبری کا فیل حال براہ راست بظاہر بادیو نظر میں مقصد موجودہ چیف جسس اور پاکستان مہترم چیف جسس فائل عیسیٰ کی توسید دینا لگتا ہے بادیو نظر میں اس خدشے کا اظہار کل پی ٹی اے کے ترجمہ راوف حسن بھی کر چکے ہیں کہ اس کا فائدہ دینے ہیں فائل عیسیٰ کو مبینہ طور پر فائدہ دینے کی سادش ہو سکتی ہے راوف حسن نے دعویٰ کیا ہے کہ اکیس اپرل کے زمنی الیکشن کے بعد اکیس اپرل آنے والی زمنی الیکشن کے بعد حکومت ترمیم کر کے تیز مدت ملازمت میں توسیح کر دے گی ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی اگرچہ وزیر اطلاع خود حکومت کے وزیر اطلاع ہیں غالباً ان کا نام عطا تارڑ صاحب ہے قابل اطراب ہے اس کی تردید کر چکے ہیں لیکن چکوش کو بات ابھی تک باقی ہیں اور سرگوشیاں ایسی ہو رہی ہیں کہ حکومت کی پلاننگ ایسی ہے لیکن وزیر اطلاع تارڑ صاحب بتا تارڑ صاحب اس کی ترمیم کر چکے ہیں اگرچہ یہ ترمیم کر لی جاتی ہے تو اس سے جسٹس منیب اختر اور جسٹس آئیشہ اے ملک سمید کچھ جسٹس کے چیز جسٹس بننے میں رکاوٹ آ سکتی ہے جسٹس موترم منیب اختر اور موترمہ جسٹس آئیشہ اے ملک چیز جسٹس بننے میں رکاوٹ آ سکتی ہے لیکن تاہم ابھی ترمیم نہیں ہوئی خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وکلا کمیونٹی مجوز مجوزہ ترمیم کو تسلیم کرتی ہے یا اس پر کوئی رد عمل دیتی ہے کیونکہ وکلا نے ہمیشہ آئین کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا آج پی ٹی آئی کے رہنماؤ سے ملاقات کے دوران عمران خان نے ریالہ جیل میں زمنی انتحابات میں بھرپور انتحابی محیم چلانے کی ہدایت کی انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے دو سال سے جبر ظلم زیادتی ناانصافی قید اور ماروں کے باوجود آٹھ فرمی دوزار چبیس کو جو کامیابی کی ہے زمنی انتحابت اس سے کئی گنا زیادہ پی ٹی آئی کو ووڈ ملے گے جبکہ پی ٹی آئی اضام لگا رہی ہے کہ ہمارے عمیدواروں کو انتحابی محیم چلانے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے بیروکریچر پلیس کو استعمال کیا جا رہا ہے عمران ہاں نے بہاولن اگر واقعہ پر بھی افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ادار خدود سے تجاوز کرے تو پھر جنگل کا قانون ہی بچتا ہے یقیناً تمام اداروں کو اپنے آئینی خدود میں رہنا ہوگا یہی آئین کہتا ہے یہی قانون کہتا ہے عمران ہاں بانی طریقے انصاف نے کہا ہے کہ پنجاب پولیس نے جس طرح ان کے گھرزمار پارک میں چھاپے مارے وہ توڑ پوڑ کی وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں کبھی بھی اس کی مثال زندگی میں نہیں ملتی جب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے گھر پر اس طرح چھاپا مار کر کارویاں کی جا سکتی ہیں تو عام شہریوں کی زندگی یہاں محفوظ ہونا ہی ناممکن ہے جبر کا یہ نظام زیادہ نہیں چلے گا دوسری طرف حکومت کے لیے پی ٹی ای نے تبلے جنگ بجا دیا ہے اس سلسلے میں واشگاف لفظوں میں ایک طریق چلانے کا اعلان کیا ہے جس پر یہ مجودہ کبزور حکومت شاید اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہے طریقے توفظ آئین پاکستان کے تحت بقائدہ طریق کا آغاز کٹ دیا گیا ہے اس کے شڑول کے مطابق جلسوں کو ختمی شکل دی گئی ہے ایک ہی سیپرل سے بقائدہ جلسوں کو آغاز کیا جائے گا پی ٹی ای سب سے زیادہ جلسے پنجاب میں کرے گی پنجاب کے ہر شہر میں کرے گی اور پی ٹی ای اس وقت پنجاب میں ستر سے اسی فرسن مطمولیت متمام سربوں میں ظاہر ہو چکی ہے پنجاب سے جلسوں کی ذمہ داری پی ٹی ای کے رہنما حماد کو سونپی گئی ہے جب کہ پی ٹی ای پنجاب بھر میں جلسے کرے گی اور اس کی نگرانی دیگر لیڈران بھی کریں گے اور میاں اسلم اقبال جن کی خال ہی میں بیٹی میں شادی دیا کہا جا رہا ہے کہ انہیں اہم ذمہ داری پنجاب میں پی ٹی ای کی جانت سے سونپنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے طریقے توفد پاکستان کے نام سے بقاعدہ طریقہ آغاز حکومتی حلقوں میں پریشانی کا باعث بن رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ اس میں وکلا برادری بھی بھرپور شرکت کرے گی اور اس سلسل میں وکلا نے کنونشن اور مشابرت شروع کر دی ہے کے پی کے سے اس مومنٹ کی سربرائی وزیر اعلیٰ کی پی کے علی امین گنڈا پر کریں گے چلو پنجاب میں تو مریم نماز کی حکومت ہے وہ پولیس اور انتظامیاں کو استعمال کر لیں گے تو کی پی کے میں تو خود عمران ہاں پی ٹی اے کی حکومت ہے تو ادھر کے جلسوں اور پنجاب کے جلسوں میں انتہا ہو گی اور حکومت کا اس حلاب کا سامنا کرنا بادی اور نظر میں ممکن نہیں رکھتا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سندھ میں خلیم عادل شیخ جلسوں کی قیادت کریں گے اور اس کے علاوہ دیگر کمیٹیاں بھی بنائی جائے گی بانی پی ٹی اے کی رہائی اور آئین کی مکمل مخالی تک بانی پی ٹی اے عمران ہاں کی رہائی مکمل بہاری تک یہ تحریف جاری رہے گی اور ہر ظلم و سطر کو برداشت کیا جائے گا اور عوامی حقیقی منڈیٹ کے مطابق آٹھ فروی دوزار چمیس کو جب تک دیئے تھے وہ ان کی حکمران نہیں آتی تو اس وقت تک یہ جد و جہد اور مومن جاری رہے گی یہ تحریف جائے گی ناظرین یقیناً خدا کے گھر دے رہے جتنی مردی رات ہندیری ہو آخر سورج نکلتا ہے اور سچ کی فتح ہوتی ہے اور چوری کے منڈیٹ والوں کو جواب دینا ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر موسیقی